میں ہوتا ہے کبھی حالت سجدہ میں ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب حالت نماز میں دیکھ رہا ہے اے الہ السلام رب دیکھ رہا ہے کہ میرا معبوب نماز کے اندر کھڑا ہے اور آقا علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین میں ورم پڑ جاتے ہیں رب زلجلال شاہ فرماتا ہے یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ قلیلہ اے بیارے معبوب پوری پوری رات قیام کرتے ہو پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں اے بیارے معبوب آپ کا تکلیف میں پڑنا مشقد میں آنا یہ ہم سے گوارہ نہیں ہوتا کم اللیلہ اللہ قلیلہ اے معبوب رات کے قیام کو تھوڑا سا کم نہیں کر لیتے حالت نماز میں رب اپنے معبوب کو دیکھ رہا ہے آئے آئے دیکھیں ایک آدمی اگر امتحان دیتا ہے اگزام دینے کے لیے جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کونسا روم ہوتا ہے جہاں پہ پیپر دیتے ہیں ہاں جی وہاں جا کے جس وقت بندہ امتحان دے رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو لائک ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نالائک ہوتے ہیں جو لائک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی محنت کے بل بوتے پہ لکھ رہا ہوتا ہے جو میری طرح کا نالائک ہوتا ہے وہ اگلے کو کیا کہتا ہے تھوڑا سا سامنے رکھو میں دیکھ کے لکھوں یا اس سے پوچھتا ہے پوچھ پوچھ کے لکھتا ہے اب جو چیکر ہوتا ہے جو چیک کر رہا ہوتا ہے پیپرز کو وہ کبھی یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کس انداز کے ساتھ لکھا ہے وہ صرف دیکھتا ہے کہ اس نے سوال کے مطابق جواب دیا ہے کہ نہیں دیا وہ جو محنتی تھا محنت کرنے والا وہ بھی لکھ رہا ہے جو نقل کر کے لکھ رہا ہے لیکن جس وقت ریزیلٹ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے ریزیلٹ سیم آ جاتا ہے وہ جو اپنی محنت سے لکھ رہا تھا وہ بھی کامیاب ہو گیا جو نقل مار کے لکھ رہا تھا وہ بھی کامیاب ہو گیا ہم جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارے موں کہاں کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں ہم تو مصطفیٰ کی نکل اتار رہے ہوتے ہیں قیامت والے دن رب اپنے محبوب کی نکل دیکھ کر ہم گناہگاروں کو بھی کامیاب فرما دے گا لالے تنبیر لالے رسالہ لالے حیدری لالے غوثیہ شاہد مصطفیٰ کیونکہ رب دیکھ کس کو رہا ہے محبوب تیرے قیام کو ہم دیکھ رہے ہیں تیرے قیام ایسا ہے پاؤں میں ورم آ گئے ہیں اب راب کے قیام کو تھوڑا سا کم کر لیجئے اے پیارے محبوب آپ اس کو آدھا بھی کر سکتے ہیں اس سے کم کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں امین کس من ہو اللہ قلیلہ مگر تھوڑا قیام کیا کر او زد علیہ محبوب تیرا جی چاہے نا رب سے باتیں زیادہ کرنے کا تو قیام کو بڑھا بھی سکتے ہو دیکھیں جس سے بندے کو پیار ہو نا پیار ہو محبت ہو اس کو بندہ اس سے باتیں کرتا ہے وہ باتیں کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے محبوب کونہ ان سے بڑھ گئے رب سے پیار کس کو ہو سکتا ہے اے پیارے محبوب اگر آپ کا جی یہ چاہے کہ آپ میرے ساتھ زیادہ باتیں کریں زیادہ ہم کلام رہیں تو پھر ایسا کیا کریں او زد علیہ ہے قیام بڑھانا چاہیں تو بڑھا لیں ورد لل قرآن ترسیلہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو عاشقوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے اے پیارے محبوب اپنی شان محبوبی خوب انداز کے ساتھ بیان کیا کرو خوب انداز کے ساتھ اپنی شان محبوبی بیان کیا کرو اللذی یراک حین تقوم وہ زاد جو آپ کو حالت قیام میں دیکھ رہی ہے اے الیسالاہ وہ حالت قیام کون سا ہے نماز کا ہمارے پیارے محبوب آپ کے نماز کے قیام کو رب دیکھ رہا ہے دوسرا حضرت اکرمہ آپ فرماتے ہیں یرا قیاموہ ورکوہ وسجودوہ ہمارے رب اپنے محبوب کے قیام کو بھی دیکھ رہا ہے رکو کو بھی دیکھ رہا ہے اور سجدے کو بھی دیکھ رہا ہے رب اپنے محبوب کے قیام کو بھی دیکھ رہا ہے اپنے محبوب کے رکو کو بھی دیکھ رہا ہے اور اپنے محبوب کے سجدے کو بھی دیکھ رہا ہے اور